ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مذہود قیادت نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے اور اتحاد جب نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ تو آپ سمجھا دیتے ہیں اگر آپ اکثریت میں ہیں جو لوگوں پہ رحم کرئیے اور اگر آپ اقلیت میں ملن تھوڑے سے صبر کرنا سیکھئی مسلمانوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود مسلمانی اس کا ہمدرد بن سکتا ہے اور راجنیت تو آپ سمجھی سکتے ہیں کہ ہر آدمی راجنیت ایک الگ چیز ہے اور یہ سب چیز الگ لیکن ہاں یہ ہے کہ کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے لیکن ہمیں نہیں لگتا ہے کہ جس طریقے اندارہ اور ہوتا ہے چونکہ آدمی کوئی بھی لوگ کہتے نہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں اچھے سے کسی کا اچھا نہیں ہوتا ہے اور کوئی برا ہے لیکن اس کے کام اچھے ہیں ہمارے نظر میں اچھا آدمی اتنا اچھا نہیں ہے جبنہ اس کے کام اچھے ہیں لیکن اگر ایک برا آدمی ہے جس کا بھوکال بٹھا دیا گیا کہ صاحب یہ آپ کا دشمن ہے یہ آپ کے خلاف ہے یہ سر لیکن اگر وہ اس کے بعد ہم ہم سے آپ در بھی کر رہا ہے تو جو ہماری وقت کی ضرورتوں کو برا کر رہا ہے ہماری تو وہ اچھا ہے کیونکہ خاص کر کے منچوں پہ کوئی پابندی نہیں جس کا دل چاہ رہا ہے جس کے خلاف کر رہا ہے کوئی بھی سمانت ویقتی ہے اس کے خلاف ٹی سی کی باتیں ہو رہی ہیں تو ظاہر تھی بات جب منچوں پہ سب چیزیں ہوں گی تو زمین پہ لیکن تو جو سینئر ہیں ان کو بیٹھ کے سب لوگوں سے ایک بار باتچیت کر لینا چاہیے کیا حاصل ہمیں کسے سپورٹ کرنا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کنڈیڈے دھار جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے زبان پہ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں بوٹی نہیں دیا کہ بوٹ بیج دینا اور بات ہے بوٹ کسی کو دے دینا اور بات ہے اس لیے کہ جب آپ دو سو روپے لے کے اپنا بوٹ ڈیڈ ہوگے تو اپنی حق کی لڑائی نہیں لڑپا ہوگی ہے حضرت جو آج کے دور میں جو انپسنکیق سماج ہے اور اس میں خاص طور سے جو مسلم سماج ہے ان کے ساتھ جو پیڑن ہو رہا ہے جو حالات آج کے دور میں بند ہیں اس پر آپ کے کیا منشاہ کیا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے جیسا کہ آپ نے سوال کیا اور وہ آپ کا جائز سوال ہے کہ جو مسلم سماج میں اپیڑن ہو رہا ہے اور جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کی سب سے پہلی وجہ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مضبوط قیادت نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندھر اتحاد نہیں ہے اور اتحاد جب نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ تو آپ سب جانتے ہیں اور ہمیں خاص کر کے اپنے نیائے پالکہ پہ اور پر شاسن پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اور قیادت ایک مضبوط ہمیں چننا ہے اور اس مضبوط قیادت کا یہ بھی ہو کہ وہ سرخواری سے دور ہو کسی بھی طریقے کا مسلمانوں میں بھید بھاؤ یا سب چیزیں نہ ہوں اور ایک مضبوط جب قیادت ہوگی اور ہمیں آپس میں اتحاد ہوگا اور خاص کر کے اتحاد کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ہمیں اس میں بہت آگے آنا ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کاروبار یہ اس چیز میں بھی جب ہم آگے آ جائیں گے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کاروبار سے بھی آپ مات کھائے ہیں اور آپ کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے تو جہاں تھوڑا سا کوئی بھئی آدمی ذرا سا آپ کو اکساتا ہے تو آپ فورا جذبات میں آجاتے ہیں اسلام نے جذبات کو کنٹرول میں رکھا ہے اور اسلام کا بہترین صدیوں سے یہ پیغام چلا رہا ہے کہ اگر آپ اکثریت میں ہیں تو لوگوں پہ رحم کرئیے اور اگر آپ اقلیت میں مثلاً تھوڑے سے صبر کرنا سیکھی تو یہ دو ناروں کے درمیان میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں لیکن آج کا جو دور چل رہا ہے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ کچھ لوگ شر پسند بھی چاہتے ہیں کہ زبردستی بھی کچھ مثلاً ایک ایسا لاکے چنگاری چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس چیز کا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں اتحاد اور مضبوط قیادت اور خاص کر کے اب جو الیکشن وغیرہ آ رہا ہے تو اس کو منت نظر رکھتے ہوئے قیادت کی ایک ذمہ داری ہے کہ موگ کس دشاہ میں ہمیں لے گی چکے اچھا جیسے کہ ماننے لیے ابھی اس ٹیم لوگ سوا چناؤ بلکل سرپائی ہے جی تو راجنیت دلوں میں جو مسلمانوں کی کیا بھاگی داری ہے یا کون سا دل کون سا ایسا راجنیت دل ہے جو مسلمانوں کے لیے ہمدرد ہے جو آپ اس پہ تھوڑا سا روشن ڈال لیے لیکن مسلمانوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود مسلمانی اس کا ہمدرد بن سکتا ہے اور راجنیت تو آپ سمجھی سکتے ہیں کہ ہر آدمی راجنیت ایک الگ چیز ہے اور یہ سر چیز الگ لیکن ہا یہ ہے کہ کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے لیکن ہم کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ہمارے وفاتار ہیں وہی ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ صرف کارٹوں سے ہی بدنام نہیں ہے کلشن بات نکلے گی تو پھولوں کے بھی نہ مانی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جانے کتنے ایسے رہنما ملے کہ انہوں نے ہی کافلوں کو لوٹا ہے کتنے ایسے رہبر ملے انہوں نے ہی تھگا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدمی یہی سوچ لیتا ہے کہ کچھ دور چل کے دیکھ چونکہ رہبروں کے ساتھ اب خیریت اسی میں کہ تنہا سفر کریں لیکن یہ ہے کہ سفر تنہا کر خالی راستے پہ کو نہ آؤ تو ہم کر لیں لیکن چونکہ جہاں بھیڑ بارا راستہ ہے وہاں میں چلنا ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے اور خاص کر کے مرا میں مانتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو یہ فالتو کی چیزیں سوشل میڈیا سے بھی دور رہنا چاہئے ورڈ سب پہ اپلکشن جاں ہاں رہا ہے تو خاص کر کے اس سے کسی بھی پارٹی میں ملٹی سیٹی ٹپڑی نہیں کرتے بلکہ ہم خود اپنی برائیوں کو دیکھیں اور جو ہمارے اندر برائیوں ہیں جب ہم اس کو دور کر دیں گے تو ہمیں ایک صحیح راستہ میں جائے اچھا جیسی کی چناؤ کو دیکھتے ہوئے لوگ صاحبہ چناؤ کو دیکھتے ہوئے جو بپکشی پارٹیاں ہیں ہم نے جو انڈیا گڑ بندن بنایا ہے اور خاص کروں سے ہم بات کریں اتر پردیس کی تو اتر پردیس میں آتی ہے سماجبادی پارٹی اور سماجبادی پارٹی جو ہے وہ پی ڈی اے کا نعرہ لے کے اور آگے بڑھ رہی ہے ملکہ پی ڈی اے ملکہ پشڑا دلیت الپسنکیہ تو الپسنکیہ کو آپ کسے نظر سے دیکھنے پی ڈی اے میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو نظریہ ہم اتنا محدودی نظریہ ہے کہ بھئی تھوڑا ہی سا ہم سر جوربہ رکھتے ہیں لیکن جو ہمارے اوپر کے لوگ ہیں یہ وہی بہتر راستہ بنا سکتے ہیں کہ اس میں ان کا کیا نظریہ ہوگا لیکن ہمیں نہیں لگتا ہے کہ جس طریقہ نعرہ اور ہوتا ہے چونکہ آدمی کوئی بھی لوگ کہتے نہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں اچھے سے کسی کا اچھا نہیں ہوتا ہے اور کوئی برا ہے لیکن اس کے کام اچھے ہیں ہمارے نظر میں اچھا آدمی اتنا اچھا نہیں ہے جتنے اس کے کام اچھے ہیں چونکہ سماج کو کام کی ضرورت ہے آپ کی اچھا ہی کی ضرورت نہیں ہے آپ خالی خود کو اچھا بن کے بیٹھ جائیں کہ صاحب ہم بہت اچھے ہیں لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جو لوگوں کے اوپر آپ قیادت کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے اوپر آپ حاکم بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا اچھا ہی کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ اچھا ہی کر رہے ہیں تو زائد سی بات آپ اچھے انسان ہیں لیکن اگر ایک برا آدمی ہے جس کا بھوکان بٹھا دیا گیا کہ صاحب یہ آپ کا دشمن ہے یہ آپ کے خلاف ہے لیکن اگر وہ اس کے بعد ہم ہم سے امدردی کر رہا ہے تو جو ہماری وقت کی ضرورتوں کو قرار کر رہا ہے ہماری تو وہ اچھا ہے ہماری وہی وفادار ہے جو بھی ہوگا اور اس میں کسی کا نام نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایسی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو پارٹی ہمارے ملک میں رہ کے امن کا ابھی پیغام دے اور سب کا ساتھ دینے کی قیادت کرے تو عمل میں لے کے آئے یہ نہیں کہ خالی نعرہ لگا دے یعنی بہتباؤ کہیں سے یہ نہیں کہ خالی ایک قوم کے ہی پیچھے لگے تو اسی کو آگے بڑھانا ہے یا کسی کمیٹی چونکہ ملک سب کا ہے اور اس میں سب کی حصہ داری ہے اور ملک میں سب کے ساتھ رہنا ہے جب سب کے ساتھ آپ بہتباؤ نہیں کریں گے تو ظاہر کی بات ہے اچھی قیادت ہوگی اچھا ہوگا لیکن جو دور آ رہا ہے وہ راجنیتی کا دور اس طرح دن پہ دن گرتا چلا جا رہا ہے چونکہ خاص کر کے منچوں پہ کوئی پابندی نہیں جس کا دل چاہ رہا ہے جس کے خلاب کر رہا ہے کوئی بھی سمانت ویقتی ہے اس کے خلاب الٹی سی دی باتیں ہو رہی ہیں تو ظاہر کی بات جب منچوں پہ سب چیزیں ہوں گی تو زمین پہ لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے جتنا مسلمانوں کو ڈرائیا گیا دھمکایا گیا کہ یہاں کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن آپ دیکھیں منچوں پہ تو سب کچھ ہو رہا ہے لیکن زمین پہ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ اتنا کہیں پہ وہ چیزیں نہیں دیکھنے کو آ رہی ہیں اور جہاں پہ کچھ چیزیں آ بھی رہی ہیں تو مسلمان خود اپنی اتنی احتیاط کر چکا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہر قرافات اور مرائی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے حضرت جو ابھی لوگ سبہ چناؤ ہے اور چناؤ کو لے کر ابھی تو خلال دو ہی پرتیاسی میدان میں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہیں موکیش راشکوت اور دوسرے جو ہے انڈیا گرد بندن کی طرف سے ہیں ڈاکٹر نوول کشور شاک ہے تو ایسے میں اب دو ہی پرتیاسی ہیں تو ان کو دیکھیں آپ کی نظر میں مسلم سماج کے جو مطلب آتا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے میرا معنی ہے کہ مسلم سماج میں جو اور بھی لوگ ہیں مثلا ہمارے بڑے ہیں اور وہ پارٹیوں کے ساتھ رہے ہیں چاہے وہ سپا کے ساتھ رہے ہوں یا کانگریز کے ساتھ رہے ہوں یا بسپا کے ساتھ ہوں یا بی جی پی کے ساتھ میں ہوں تو جو سینئر ہیں ان کو بیٹھ کے سب لوگوں سے ایک بار باتچیت کر لینا چاہیے کہ ہمیں کسے سپورٹ کرنا ہے چونکہ اکثر دیکھا یہ گیا ہو چاہے نگرپالکہ کا لکشن ہو چاہے ویڈائیگی کا لکشن ہو چاہے سانسدی کا لکشن ہو جو بھی یہ لوگ سپا کے لکشن ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ مسلمان جب بورٹ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کانڈیڈیٹ جب لڑتا ہے تو منج سے بڑی بڑی بھیڑیں دیکھ کے وہ یقین کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہمیں سپورٹ کریں کہ وہ سب جگہ گنڈی جاتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کانڈیڈیٹ ہا جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے زبان پر یہ آتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں بورٹی نہیں دیا تو جب مسلمانوں نے بورٹ نہیں دیا تو مسلمانوں کا بورٹ گیا کہاں پہ اور دوسرا کانڈیڈیٹ جو جیتا ہے وہ جیتنے والا یہ یقین نہیں کر رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں بورٹ دیا ہوگا تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ کم از کم ہمارا وجود باقی ہے ہم جس کو بھی سپورٹ کریں کسی بھی پارٹی اس سپورٹ کریں لیکن اس پارٹی میں ہمارا یہ وجود ہو کہ اگر کانڈیڈیٹ ہار گیا تب بھی اسے یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے بورٹ اسے دیا اور اگر وہ جیت گیا تب بھی اس کو یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے بورٹ ہمیں دیا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا جو ہمارے اوپر کے لوگ ہیں ان کو ان کی ذمہ داری ہے کہ بورٹ بیج دینا اور بات ہے بورٹ کسی کو دے دینا اور بات ہے اس لیے کہ جب آپ دو سو روپے لے کے اپنا بورٹ دے دوگے تو اپنی حق کی لڑائی نہیں گرپا ہوگے ہمارا ماننا ہے کہ اپنے لیے مت جیو دوسروں کے لیے جیو اس لیے کہ جب آپ دو سو روپے لے کے بورٹ دے دوگے یا کسی کے بعد ایک بات کا کھانا کھالوگے جا کے یا کسی کی دلیاں بچھا کے چائے پی کے چلے آوگے یا پکھوڑی کھا کے چلے جاؤگے کل کو محلے میں لائٹ نہیں ہے تو آپ شکایت نہیں کر پاؤگے محلے میں پانی نہیں ہے تو آپ شکایت نہیں کر پاؤگے سر کی اچھی نہیں ہے تو آپ شکایت نہیں کر پاؤگے چونکہ آپ نے بورٹ نہیں دیا ہے بلکہ آپ نے بورٹ بیچا ہے ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں نوٹ نہیں چاہیے کھانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں وکاس چاہیے اور ہمیں اچھا جیون چاہیے اور ہمیں اچھی شکچہ چاہیے ہمیں لڑنا ہے پارٹیوں سے نہیں لڑنا ہے ہمیں لڑنا ہے اس بات سے لڑنا ہے کہ ہماری شکچہ اچھی ملے اور صحیح ملے مطلعہ یہ بھی نہیں کہ آسمان میں آج نارمل آدمی پڑھا نہیں سکتا بچوں کو مینڈیگر ہمیں ملے تو صحیح ملے آج آدمی بس کا نہیں کہ اسپطالوں میں علاج کرا سکے ہم لڑ دوسری دشاں میں چلے جا رہے ہیں ہم کنڈیڈیٹ سے لڑنا ہے پارٹیوں سے لڑنا ہے نہ ہمیں کنڈیڈیٹ سے لڑنا ہے نہ ہمیں پارٹی سے لڑنا ہے ہم سب کو ایک پلٹ فارم پہ آکے لڑنا ہے تو اچھی شچا کی نہیں لڑنا ہے اچھی اسواست کیلئے لڑنا ہے اچھے جیون کیلئے لڑنا ہے اب اس میں جو بھی گڑ بڑ کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہم اس کے خلاف آئے اور حق کی آواز بلند کریں چونکہ حق کی آواز جب بلند ہوتی تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور جب غلط راستے پہ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہم خورد ہو جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کی آواز اٹھائیں اور اگر کوئی بھی پارٹی شکچا پہ منڈیگل پہ اس پہ صحیح کام کر رہے تو ہم اسے سپورٹ بھی کریں یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ نہیں صاحب فلاح مالے خلاف ہیں اور وہ اچھا کام کر رہا ہم تعریف کیوں کریں اس نہیں ہے کہ تعریف تو اچھے کام ہوگی ہوتی ہے آپ اچھے ہیں تو اس نے اچھا کام کیا ہے اس کی اچھی تعریف کریے اگر آپ کا بھائی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کی برائی کریے یہ اسلام کا فرمولہ ہے اور جب آپ اپنا کریکٹر کو پیش کریں گے تو کل بھی آپ کی عزت تھی آج بھی عزت کردار کی ہوتی ہے نام کی نہیں ہوتی